جائے گا، تناور ہو جائے گا، پھیل جائے گا، وہ خود اس سے زخمی موگا جائے گا یہ باتیں ساپ ساپنے کی، اس کے بعد جو ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم علاقی نہیں کر رہے جو براہ کو پاہتے ہیں کہ وہ اس سے بچتے نہیں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اللہ کی مدد کرتی ہے اللہ کی مدد کا مقصد اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مفضوع کی مدد علماء اور علیاء جنگی کرتے آئے ہیں اکمرانوں نے اقتدام کے نشے میں مقابلتیں ٹالی، سانتہ اور بیٹر اکمران بھی ہوتے ہیں، برے ہوئے ہوتے ہیں، ہر سبقے میں ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی خارشات کی تکمیر بھی لوگوں کا پیسہ حرم کیا، لوگوں کا خون چوزہ ان پر عادل نہیں کیا وہ برے ہوئے، اچھے لوگوں نے خدمت کی کیونکہ سید القوم خادم ہوں، قوم کا سردار ان کا خادم ہوں یہاں تو خدمت کا قصد کو ہی نہیں ہے، یہاں تو حکومت، بادشاہت ہے، موکر شاہیت ہے اس کو نہ دیکھیں، اصل مطلب دیکھیں، اگر خلاف ہو رہا ہے تو اس بندے کو غلط کہیں، نظام کو غلط، دین غلط نہیں ہے، وہ عمل نہیں کر رہاں تو وہ غلط ہی بر ہے، ہمیں بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور یعنی کی حدد، نبی کی حدمت، دین پہلانا، لوگوں سے برائی کو دوبت کرتا ہے یہ سب اللہ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کو فتح دیتا ہے انہاں اللہ تعالیٰ، قویٰ، عظیم، بے شخص ضرور اللہ، قوت والا حالب ہے وہ قفار پر فتح دے کر مسلمانوں کو مادشاہ کو حمومت عقا کرتا ہے تو مسلمانوں کی سلالت، اپنی خواہشات کوئی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دین قائم کرنے کے لیے تو وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کیا جائے، نیکی کو کہنایا جائے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، چنانچہ خورا خائرہ شدید کو دیکھیں حضرت ابو بکر السدید رضی اللہ تعالیٰ، پہلا خطبہ دیتے ہیں اے لوگوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، تمہیں حکم دوں تو تم فرمانہ لاسے ہو اور میں کوئی ایسی بات کروں جو اللہ اس کے رسول کے مطابق نہیں ہوں تم پر اس کا مطابق نہیں ہوں اللہ، کہ میں اللہ اس کے رسول سے لگا ہوں پر اے صدرت کا کہنا مانو تو تم میرا کہنا مانو میں ان کا کہنا نہ مانو تو تم پر میرا کہنا مانا لازم نہیں، نہیں اور کیسی آزادی؟ حضرت اے اوپر فرور خردیاں اللہ تعالیٰ، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں میری بات سنو اور پانو ایک ساتھ رکھے ہو یہ جو لباس پھائے رکھا ہے یہ کہاں سے لکھنا ہے پہلے گے بکاؤں پھر سنے گے مانو اللہ تعالیٰ، حلیفہ ایمان، جوان سکرکھوں کے فاتے خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے صدر ایک شخص ہوں کے بہرہ تکاو کی کپڑے کہاں سے لکھیں چھو پہنے ہوئے میں، کہاں سے لیے ہیں؟ ارے کوئی ایک چاہتر ملی ہے؟ قد لمبا تھا افتا تھانو تیازم رضی اللہ تعالیٰ یہ اس کا مل نہیں سکتا بڑا زیادہ رضا ہوتا ہے، کہاں سے لیے ہیں؟ پاس ہی حضرت عمر کا بیٹا بھلا پیٹھا ہوتا ہے اس کو اشارہ کیا جواب کو اس نے کہاں، ابا جان کی ایک ہی چاہتر دی میرے حصے میں جو چاہتر آئی تھی وہ بھی میں نے ابا جان کو دے دے یہ کا لباس پورا بن جائے اس پندے نے کہاں اب آپ بات کریں اب ہم سنیں گے بھی مانیں گے ہمارے تقییر اللہ تعالی ہمارے تقییر اللہ تعالی ہمارے تقییر اللہ تعالی کہ ہم آج اس کا تصور کر سکتے ہیں فاروقِ آزم رضی اللہ حکالان میں کھڑے ہوئے لوگ سامنے عذابت نکاہ بات فرمائیے لو نکاہ کے وقت محبت آجاتا وقالونہ حجوروں کی قرآن میں یہ لوگوں نے بہت زیادہ خانہ شکل کر دیا دکھاوے کے لئے ایسا نہ کرو ایک عورت اٹھ کے کھڑے ہوئے جب نبی نے منع نہیں کیا تم کیوں کر رہے ہیں جب اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تم کیوں منع کر رہے ہیں فاروقِ آزم یہ نہیں کہتے کہ میں بادشاہ ہوں مجھے اختیار ہے میں حالات دیکھ کر پیسلہ کر سکتا اور میں ہوں خود فرمایا عمر میں خطا کی عورت پیسلے کیوں آنکھا جگرات حق کے کیا آج اس کا تصور ہے آج نفسانی خالف شاہ خلانے پھلانے 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 پھلزہ کر دو خلانہ کیلکاری کو اکھ کر دو یہ بڑھا ہے پورے آمین کو ایک شخص کے لئے بدل دیا جائے ایک کی شخص ہو کر دا آپ پورپین کو سیبت ہو کر وہ وزیر آزم بن جائے اسف نو بن جائے ایک کی شخص ہو کر اس کے لیے پورے ملک پہ تبدیلی آنائی چاہیے اس کی خواہشات پوری ہو جائے اسلام اس کی اجازت نہیں رہتا قانون 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 کو بگاڑے دے تو نظام تو اس پر احسان جو اللہ کی مدد ہے دین کی اللہ کی مفلوق کی مدد کرے نظام کو صحیح رکھنا چاہے قانون کی مدد کرتا مسلمان کم تعداد میں ہوتے ہیں آگے رشکر پڑے ہوتے ہیں سامان بھی نہیں مسلمانوں کے پاس مگر ان کے ایمان کی وجہ سے وہ فتح ہوتی ہے یا نہیں اللہ کا بات آگا آج ہمارا ایمان تبزور ہے ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا اکلاوت ہے دین اب بھی ہمیں یہ بتاتا ہے ہم جس دن صحیح ہو رہے ہماری لینی مدد وہ دلکھ ہماری مدد ہے لیکن ہم اپنے آپ کو اس لائے کی بناتے ہیں انجھیں گئے ہمارے احتیار میں ہے ہے خود کو سوار نام ڈاکٹر کے پاس جائے پریس بتاتا ہے اب دکھر نہیں کبھی داکٹر سے پوچھاتا ہے کونسی آیت میں لکھا ہے کونسی حدیث میں لکھا ہے وہ جو کہنا ہے یہ نہ کھانا یہ نہ پینا حدیث دکھاؤ بخاری میں دیکھاؤ کبھی کہا ہے ڈاکٹر سے ہواس لگائیے آج نبی کا نام چون میں بخاری میں میلات میں حدیث میں بولتے ہیں ان کی اپنی چاند کا مصرہ ہو یہ اتراز نہیں کرتا ڈاکٹر جو کہے پانتے کیوں کہ یہ ڈاکٹر میڈیکل سائنس پڑھاؤں اس کو معلوم ہے کہ جسے کھل ایزام کیسے تو روز دکھاؤں یہ میرے بھلے کو کہہ رہا وہ جو نبی کا نام چھوٹنے کو کہہ رہے وہ بھی تمہارا بھلا کر رہے میں لبسان نہیں کر رہے جو نبی کی تاثیر سکھا رہے وہ بھی تمہارا بھلا کر رہے ایک انسان کو جنہا سا اپنے جسمانی نظام میں فرق محسوس ہوتا رہے اینہا چکر کی نبا سے آپریشن سے جس طریقے سے بھی کسی طرح ٹھیل ہو جاؤ نظام بگڑا تو سب بگڑا ہے کسی طرح کین بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی شرعہ بگڑ کے کوئی بندہ بگڑا ہے فوراں کٹرول کیا جائے کمہ سب بگڑا ہے یہ چیز آپ کے ہلتے ہاتھ آپ سباب سکتے ہیں ایسا اور نہیں کیا جارہا جو آپ کرنے ہی سکتے ہیں ایسے بعد میں اگر نہیں کر رہا ہے اب خود کو نہیں سبابنا چاہ رہے تو کیا ہم سمرے گے نہیں یاد رکھیں دین پرے طرح زیادہ ہوگا بندے پر ہوتا کہ وہ کمر کر رہا ہے یا نہیں دین یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ اچھا رہیں معاشرہ اچھا رہیں اور ہم کوشش کر کے اپنے لیے خلائی کا ہی انتظام کریں خلائی کا نہ کریں میرے دوستوں اور بزروں کو قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں ہمیں واضح طور پر بتایا رہا ہے کہ ایک انسان کی حفاظت اس کے ایمان کی حفاظت بہت ضرور بھی اپنے اس کے لیے کیا کرنا ہے شریعت رحمہ کر رہے ہیں نہیں سیکھ رہے تو بجرے ہوگے نہیں کر رہے تو بجرے ہوگے تو قصور ہمارا ہے یا شریعت پر آج وہ لوگ جو نہیں سمجھتے کیا سمجھنا نہیں چاہتے خود پہکے ہوئے ہیں لوگوں کو پہکا رہے ہیں میں ان کے حوالے سے اب تو یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ان کی کوششیں یہی ہوں گے کہ ہم دین کے اور اللہ کے خریب نہ آئیں ہم فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ دین کے پیچھے لگے یا ربنا کے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قنامی کرے یا دین لوگوں کی چاہتری کرے کبھی آج جو ہونا چاہے گا وہ دنیا چھو دے گا نبی کا دامانی نہیں نہیں چاہتے بس اس پیماں کو سامنے تیار بدار آپ بیا صوبہ یہ ساری باتیں میں مختصر کی ہیں تفصیل میں نہیں دیا ہو آپ کے سامنے بیان کرتی ہیں اب ان کی تفصیل میں جا کر یہ نہیں کہنا چاہتا یہ ایک ایک لفظ کو دورا پر پر بتاؤں میں نے صرف اتنا بتا رہا ہے کہ ہم لوگ خود غفلت میں ہیں کو تحمیل کر رہے ہیں سستی کر رہے ہیں مسلمان کو ہاتھ لمحے اپنے ماہور کو بھی صحیح لکھنا چاہیئے خود کو بھی نہیں نہیں صحیح لکھنا ظلم کو دیکھ کر خاموش لکھنا یہ ظالم کا ساتھ دے گا ارے بھئی خون اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے تھے آپ کی اس طرح کرنے سے وہ ظلم ختم نہیں ہوتا ظلم پھیلتا ہے اور آپ اس میں بدردار بن جاتے ہیں پورتو میں کہتے ہیں نا ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہم ایک طرح سے ظالم کی مدد کر رہے ہیں ظلم پھیلانے میں تو ہم بھی گناہ دار ہوں گے یا نہیں بتا دینے والا بھی گناہ دار جس طرح لینے والا دینے وقت ہوتے رہے ہیں آپ کہیں جی نہیں دیں گے تو جی نہیں سکتے پھر آپ دیتے رہیں گے کہ یہ سلسلات آتی ہیں یہ کہاں پھر آپ کو پھار رہے ہیں وہ چار آتی ہیں کھڑے ہوں گے سامنے دیوار بنیں گے تو یہ سلسلہ رکھیں گے اور آپ کہیں جی نہیں دیں گے رہو برائی ہو رہی ہے بونے دو پھر وہ سلسلہ بکتا ایک ایک آیت ہے حضرت یہاں میں ایک بزر تھے انہوں نے حجار بن یوسف کو دیکھا جو اس میں ایک مریب مظلوم کو سوری پہ رکھایا ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارتہ میں ارز کی جانا یہ ظالموں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جہاں تیری طرف سے دین ملی لی ہے اسے تو ظالموں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے مظلوم کو دکھ اور درد پہنچ رہا ہے یہ کہہ کر وہ بزر چلے گئے رات کو انہوں نے خام میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور وہ جندت میں ناول ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جس شخص کو حجاج نے سوری پر ناسی پر لٹکایا ہوا ہے وہ جندت میں حالان کام پر بڑے مزے سے تھے اس کو جب دیکھا تو ایک آواز سنی ہنا دی کوئی آواز دینے مالا اس کی طرف سے آواز آئی تو نے میری طرف سے دھیل کو ظالموں کی حوصلہ افزائی کہا لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ظالم کو اس وقت یہ جوڑا کوئی کہ اس کو سوری پر لٹکا دے تو یہ بھی دیکھ کہ جو سوری پر لٹکا ہے اس کو میں نے جندت میں پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ایک کا ہاتھ دیکھا دوسرے کا نہیں دیکھا کیا مطلب کہ مظلوم جو مظلوم ہے وہ جزا جو پاتا ہے ظالم کو بھی سزا ملے گی مگر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اللہ سے شکایت کرتے رہیں یا ہم بھی کچھ کریں گے ہم نے کیا کیا ظلم کو مٹانے کے لیے برائی کو حتم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو کیا ہم پر یہ اس ذمہ پر ہم پر بھی وباد ہے تجھے اور آپ کو اس کا سوچنا ہوں کہ ہم کیا کر رہیں جب حقومت نے قائم اپنیاں کے آئے اکشتہ زمان آگا ہے دیکھیں قرآن بھولتا ہے جیسے آج نازل ہوں آیت سے اللہ فرمتا الَّذِينَ هِمَّتَ الْنَّامُ فِي الْآلِقِ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابل دیں حقومت میں جائے ہیں ہوتا مل جائے ہیں اختیار مل جائے ہیں جس کو اللہ دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ہیں حقوم الصلاة و آدم الزکا نماز مائم رکھیں اور زکار دیں وَأَمَنُوا بِالْمَعْرُوس اور بلائی کا حکم کریں وَلَا هَوْعَنِ الْمُنْكَرْ اور برائی سے روکیں چاہ آگیں جس کو جتنا اختیار آپ ملیں حکومتوں کا کام کیا ہے وہ دیتار کی ٹھوکی کیا ہے کسی ادارے کا پاوس مد گیا ہے بڑا بھی سر مد گیا ہے کسی جگہ بھی ہوتا مجھ سب ملا ہے نماز قائم کرنا ہے زکار کا نظام برائی جو بلائی کا حکم کریں اور دورائی سے روکیں آسان صلاة وہ بھی بڑے رہے گے وہ بھی بڑے رہے گے نماز قائم کریں گے سپائی سپرائی ہوگی زکار مالتا سے لے کر قریب ہوگا مال ہو جائے جس کے پاس لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں وہ اگر غریبوں کو دے تو وہ غریب اس سے محبت کرنے لگ جائے اس کے پاس آدھا آیا اس نے کچھ غریبوں کو دے دیا تو وہ غریب جو اس کے پاس آدھا مال ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف سوچ رہ گئے جب ان کو ملے گا اس کے خلاف سوچیں گے مو چھڑا گئے لیکن اندر اس کی جتمندہ جذبات ہے ادھر موچنے میں جو کمزور ہیں ان کو مال پہنچے گا نظام درست رہے گا یا نہیں رہے گا آپ کے دل میں محبت نہیں آئے گی مال کی کہ آپ مال کے پیچھے لگے وہ لیتانوں کو پڑے آپ اس میں سے خرچ کرتے رہیں کہ اللہ کی راہ میں پاکیس ہی بھی ملے گی زیادہ کمائیں گے زیادہ خرچ کریں گے یہ سارا نظام درست ہوگا وہ نماز کے لیے بچھت ہوگی آپ نباس صاف رکھیں گے اپنے ارد ارد صفائی رکھیں گے وقت کے پاپک بنیں گے امیر کا کہنا ماننا سیکھیں گے جس طرح ان جماعت پیسے کائل جاتا ہے ایک امام ہوتا ہے سارے اس کا کہنا مانتے تو یہ تمام نظام جب بنے گا پھر کیا ہوگا سپرائی محبت ہوگی اور کرنا کیا بلائی کا اوٹن کرنا ہے برائی سے مگر ہمارے ہاتھ یہ مگر ہمارے ہاتھ یہ بلائی کا حاصل کیا ہونا اور کیا جائے ہمارے ہاتھ کے نظام میں دین والی باتیں جب دین کیا کہتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اتنا کو مل جائے نماز ہمیں کروائیں زکاة زکاة عطا کریں بلائی کا حکم کریں برائی سے ہوتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَتُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے لئے سَبْتَ مُرْتَ مُرْتَ جَانْ تو دنیا کے لئے نہیں کرتے ہیں مسلمان کہ سارا سیرہ یہاں مل جائے دو خرص کریں تو نفع سمیت یہی مل جائے کہتے ہیں یہاں بھی آفیت رہے اور بلائی ملے تو آفیت میں جہاں پیشہ رہنا ہے وہاں فیصلہ کو میرے دوستوں اور بزر کو اللہ کی طرف سے اگر ہمیں سلطانت مملکت میرے سلطانت بادشاہ کو کہتے ہیں کیا کرنا ہوں